اسلام علیکم قائز کیا حال چالیں آپ سب کا ٹھیک ٹھاک ہے یہ جی میں کل کا بلوگ اپلوڈ کر رہی ہوں یہ اور آپ سنائیں کام شام ہو گئی مورننگ کے میں نے بھی ابھی بیٹ شیٹ چینج کی تھی تو میں نے سوچا دکھا دوں آپ کو کہ آج میں نے یہ بیٹ شیٹ بچھائی ہے یہ مجھے یاد ہی نہیں تھی کافی دنوں بعد یہ بیٹ شیٹ میں نے بچھائی گیا کبر میں رکھتے ہوئے اوپر نیچے چیزیں ہو جاتی ہیں تو ساتھ ساتھ میں نے کہا چیزیں بھی سمیٹ لیں تھوڑی سی ڈسٹنگ وغیرہ کر لیں یہ جی میڈیسن بوکس پڑا ہوئے سائی ٹیبل پہ اس میں میں نے اپنی میڈیسنز رکھی ہوتی ہیں اور یہ جی جانسن کی ویسلین ہے بہت بیسٹ ویسلین ہے اور ٹیشو رول تو آلویز ہمیشہ یہ تو ہونا ہی چاہیے سائی ٹیبل پہ کیونکہ اس کو روم میں اس کی بڑی ضرورت ہوتی ہے یہ پتہ نہیں کونہ اس کا کیوں موڑ جاتا ہے اتنی دفعہ میں صحیح کرتی ہوں لیکن پتہ نہیں اس کونے کونہ کوئی مسئلہ ہے اس کا بھی مسئلہ ہلکا تھائی پڑے گا اور آپ لوگ سناو سب چھیک چھیک کو کیا ہو رہا ہے گھر کے کام شام ہو گئے ہیں آپ کے یہ جی فوٹسٹریٹ کروانی تھی میں نے بیٹے کے نوٹس کی تو میجلی کی چیزیں وغیرہ سمیٹ کے فوٹسٹریٹ کروانے کافی ٹائم لگ گیا رش ہوتا ہے اس ٹائم میں ایکس چلی آفیس وغیرہ کے بھی کافی ڈاکومنٹس ہوتے ہیں شاپ پہ کافی رش ہوتا ہے تو میں نے کہا جلدی جلدی جا کے یہ کام کرواؤں کیونکہ آج کل پیپر ہو رہے ہیں تو بچے آ جاتے ہیں جلدی اور کوپیاں مجھے بھیجنے تھی واپس سکول میں یہ ہیں جی الائٹ سکول کی کوپیز یہ میرے بیٹے کے فرینڈ کی کوپیاں تھیں اس کے بعد جی تو پہر کے کھانے کی باری آگئی یہ میرے پاس سالو کی بھجیا پڑی تھی لیفٹ آور تو میں بچےوں نے ویسے تو کھانا نہیں تھا تو میں نے سوچا چلے پراتھے بنا لیتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ویجیٹیبل تو بچے اتنے شوق سے کھاتے نہیں ہیں پھر بھی میں کھلا دیتی ہوں ایسی کوئی بات نہیں آپ بھی کوشش کیا کریں کہ بچوں کو کھلایا کریں ہر چیز کی عادت ڈالیں تو لیفٹ آور سالن کو ویسٹ کرنے کی بجائے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے استعمال کر لیا پراتھوں میں ویسے سبزیاں جب ڈالیں تو بڑے مزے کے سبزی والے پراتھے بن جاتے ہیں ڈیٹیل ویڈیو پھر میں آپ سے شیئر کروں گی تو یہ جی ہمارا بن گیا ہے گرم گرم پراتھا اور ساتھ چٹنی اور اچار اور یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اندر سے کیا مزے کی خوشبو ہے اور کیا مزے کا کرسپی سا پراتھا بنائے ڈبل پراتھے کی تو پھر بات ہی کچھ اور ہے آپ بھی گائیز ضرور بتائیے گا کہ آپ لیفٹ آور سالن کا کیا کرتے ہیں اور جی شام کو میں نے سوچا چلے جی آج دین پھلے بناتے ہیں ساتھ آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرتے ہیں اور یہ جی علو اور پھلکیاں ہیں میں نے پھلکیاں بھی گولی تھی اور علووں کو کر لیا تھا بوائل اور یہ گرین چٹنی بنا لی تھی دھنیا پودینہ اور زیرہ تھوڑا سا ایٹ کیا تھا ساتھ میں نمک اور ہری میچ سیلٹ میں جی میں نے بنایا تھا تماتر تھے میرے پاس کھیرہ تھا اور پیاس کیونکہ مجھے ذرا سیلٹ ایسے اچھا لگتا ہے اور یہ جی چارٹ مسالہ تھا ساتھ میں اور ساتھ میں میں نے گرین چٹنی بنائی تھی گرین چٹنی کی بھی میں آپ کو ڈیٹیل ریسپی پھر بتاؤں گی بڑی مزے کی بنتی ہے اور ایزی ریسپی ہے اور ساتھ تھا تھوڑا سا سادھا دھئی دھئی کو اچھی طرح سے پھینٹتا ہے ضرور کریں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اس کو اپنے ہنڈیاں میں استعمال کرنا ہو یا دھئی پھلوں میں کسی بھی چیز میں استعمال کرنے سے پہلے دھئی کو پھینٹنا ضروری ہوتا ہے تو اب اس میں اس کو میں نے کہا ذرا آپ کو دکھا دوں اور آلو جب آپ کٹنگ کر کے آپ اس کو بوائل کر لیا کریں بڑے جلدی بوائل ہو جاتے ہیں یہ جو پر میں نے گرین چٹنی ڈالی تھی تھوڑی سی اور گرین چٹنی کے ساتھ پھر اس میں میں نے ایڈ کی تھی سادہ دھئی دھئی میں میں نے ہلکا سا نمک ڈال کے اس کو اچھی طریقے سے پھینٹ لیا تھا بعض لوگ کھینی کا بھی استعمال کرتے ہیں یہ آپ کی چوائی سے اگر آپ کو مٹھا اچھا لگتا ہے ویسے مجھے تو دھئی بھلے نمکینی اچھے لگتے ہیں یہ جی پیسا ہوا اس میں جائے گا اس میں جا رہا ہے اب نمک سکھا دھنیا ہم کو پیسا ہوا ڈال چکے ہیں اگر آپ کے پاس زیرہ پاودر ہو تو تھوڑا سا وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں بڑے ڈلیشیز اور مزیدار اسان سی ریسپی ہے کوئی اس میں مشکل چیز نہیں ہے کوئی سپیشل چیز نہیں ہے جو بھی ہو گھر میں جتنے بھی ہمارے پاس چیزیں ہوتی ہیں ہم ان سے بھی بنا سکتے ہیں ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی بھی چیز آپ نے بنانی ہو تو آپ کو اس کے لئے سپیشل بزار سے کچھ ملے گا تو آپ لائیں گے جو آپ کے پاس گھر میں چیزیں آویلیبل ہوتی ہیں آپ ان سے بھی اپنے لئے شام کی چائے کے ساتھ کچھ نہ کچھ بنا سکتے ہیں تو یہ جی میں نے اچھی طرح جس سے کر لیے ہیں مکس یہ دیکھیں اور آپ اس کو بنائیے گا ضرور اتنے مزے کی بنتے ہیں بلکل بزار والا اس کا ٹیسٹ آتا ہے اور یہ میں اپنے لئے اب نکال رہی تھی میں نے سوچا اس کی تھوڑی سی پریزنٹیشن کر لیں آپ کو دکھا دوں کہ اس کا کیسا کلر دیکھیں کتنا پیارا اس کا آیا ہے اس کو ہم رکھ دیتے ہیں اور اس میں ایڈ کریں گے ہم تھوڑا سا چٹنی چٹنی کی میں آپ کے ساتھ پھر ڈیٹیل ریسپی شیئر کروں گی بہت مزے کی اور آسان طریقے سے یہ بنتی ہے اور تھوڑا سا میں ایڈ کر رہی ہوں اس میں سیلڈ اور یہ دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں دل کر رہا ہے کہ بس ویڈیو میں بھی نا کہ اب اس کو دوبارہ سے میں کھا لوں تو یہ جی ساتھ میں تھوڑا سا اس میں چاٹ مسالہ ایڈ کروں گی کیونکہ چٹنی میں بھی میں نے میرچیں ایڈ کی ہوئی تھی لیکن چاٹ مسالے سے تھوڑا سا ٹیسٹ اچھا ہو رہا ہو جاتا ہے تھوڑا سپائسی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں گی یہ چاٹ مسالہ بھی اوپر آ گیا ہے اور بس مو میں آ رہا ہے پھر سے دیکھ کے پانی اور میں جب یہ بنا رہی تھی تو میں کچھ بھول رہی تھی میں نے بڑا یاد کرنے کی کوشش کی کہ کچھ یار مسنگ ہو رہا ہے بہت یاد کرنے پہ مجھے یاد آیا کہ جو میں نے پاپریوں فرائی کر کے رکھی ہوئی تھی وہ تو یار میں بھول دی گئی گئیز آپ لوگ بھی بتانا آپ لوگ بھی بھول جاتے ہو یا صرف میں ہی بھولتی ہوں اگر آپ کے پاس رول پٹی نہیں ہے تو نو پرابلم آپ لیز بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ نے تھوڑا سا ٹیسٹ ہی چینج کرنا ہے تو یہ دیکھیں ساتھ آپ کوشش کیا کریں کہ جو برتن وغیرہ ہے وہ ساتھ ساتھ واش کر لیا کریں آپ کا کچھن بھی ساف رہے ڈسٹ بین چھوٹی نہیں ہے کچھن میں تو نو پرابلم ایک چھوٹا شاپر رکھ لیں اس میں آپ جو بھی ویسٹنگ چیزیں کچھرا وغیرہ وہ اس میں ڈال دیں اور کچھن کو آپ کوشش کیا کریں ساتھ ساتھ ساف کریں اچھا جی یہ میں اب آپ کو دکھا رہی ہوں ترکی کے شہر استمبول کی ویو یہ میرے بھائی نے مجھے بھیجے ہیں وہاں سے کچھ کلپس تو میں نے سوچا آپ سے شیئر کر لوں صبح کا ٹائم ہے اور یہ دیکھیں پیچھے جی ہے سی ویو اور ساتھ میں میں آپ کو بھی کیمرہ کلوز کر کے دکھاؤں گی کہ پیچھے کشتیاں بھی وہ دیکھیں چل رہی ہیں اور بڑا پیارا ویو یہ یہ اس نے اپنے ہوتل کے ٹائرس سے ویو لیا ہے تو دیکھیں کتنا خوبصورت ہے استمبول میں مورننگ دل کر رہا ہے کہ چلے جائیں اور یہ وہاں پہ ہے جی آیا سوفیا مسجد اس کی میں آپ کے ساتھ پیڈیل ویڈیو شیئر کروں گی یہ اس کے اندر کے کچھ کلپس ہیں دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنی خوبصورت مسجد ہے یہ ہے جی ترکی کے شہر استمبول میں آیا سوفیا مسجد ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت مسجد ہے ویڈیو میں اتنی خوبصورت لگ رہی ہے تو ریالٹی میں کتنی پیاری ہوگی ماشاءاللہ یہ دیکھیں تو میرے بھائی نے کچھ کلپس بھیجے تھے تو میں نے کہا میں اپنے پیارے پیارے سے جو ہے یوٹیوب کی فیملی ان کے ساتھ بھی شیئر کروں کیونکہ آپ اور میں ہم ایک ہی فیملی ہیں یہ دیکھیں میرے خیال سے یہ اثر کا ٹائم ہے شاید وہ اثر کی نماز ادا کرنے گیا تھا تو تب اس نے یہ مجھے دکھائی ہے ویڈیو میں نے سوچا میں آپ کو بھی دکھاؤں کہ یہ کتنی پیاری لگ رہی ہے یہاں پر اور یہ جی شام کو میں نے جانا تھا اپنی ممہ کی طرف تو یہ میں جا رہی ہوں اپنی ممہ کی طرف جاتے ہوئے کہ کلپ میں نے نہیں لیے یہ دیکھیں ہم انٹر ہو رہے ہیں یہ جی بیٹا ہے میرا اور یہ سامنے یہ آگئی جی میری بیٹی اور اس کے ساتھ میں سلام لے رہی ہوں اور یہ کھڑی ہیں جی میری ماما یہ میں ان کے ساتھ بھی ہاتھ ملا رہی ہوں ظاہر اماؤں کی گھر جا کے بہت خوشی ہوتی ہے اور یہ ہم پینے لگے تھے اب کول ٹرنگ رات کا ٹائم تھا اور ہمیں جلدی بہت تھی اور کام بھی بہت ضروری تھا تو میں نے سوچا چلیں جی اپنا کام کراتی ہوں جا کے دیر تو جو ہوئی کہ یہ اور یہاں پہ کھا رہے تھے میرے ہزبنٹ کھانا کیونکہ ان کو میری امی کے ہاتھ کا اور یہ ہے جی میرا کیوٹ سا بھتیچہ اور یہاں پہ ہم رکے تھے بیکری پہ مجھے اس بیکری کی بریڈ بہت پسند تھی تو میں نے کہا کہ یہاں سے بریڈ بھی لیتے جائیں کیونکہ ان کی بریڈ بہت فریش اور مزے کی ہوتی ہے مجھے تو بہت پسند ہے یہ جب ان کی ہر چیز ہی بیکری کی بنی ہوئی بڑی مزے کی ہوتی ہے آپ بتائیں آپ کو میٹھی بریڈ پسند ہے یا فکی فکی سی جو ہوتی ہے وہ آپ کو پسند ہے اور یہ ہے جی واپسی کے کلپس جب ہم واپس آ رہے تھے اور یہ گلبرک روڈ کا میں آپ کو ویو سارا دکھا رہی ہوں آج کل کیفے اتنی جگہ بن گئے ہیں یہ دیکھیں یہ کوئٹا کیفے ہے اور یہاں پہ رش چیک کریں گائز آپ کے کیا رش ہے یہاں پہ اور یہ سارا میں آپ کو روڈ دکھا رہی ہوں یہاں پہ یہ پوری فوڈ سٹریٹ گلبرک میں بنی ہوئی ہے فوڈ سٹریٹ بھی ہے اور ساتھ میں برینٹس کی بھی بہت سی شاپس ہیں باٹا، سٹرائلو، انڈور بہت سی شاپس ہیں یہاں پہ یہاں پہ آپ کو آ کے کھا بھی سکتے ہیں ساتھ شاپنگ بھی دوائے کر سکتے ہیں نشاط لیلہ ناہی جی رشید والوں کا آ گیا ہے اور یہ ہے جی اربن سول اس سائٹ پہ ہے کلائیو کلائیو کے ساتھ ہے الگرم سٹوڈیو یہ دیکھیں مینی مائنرز بریزے تو بند ہوگئے نشاط اوپن ہے ابھی تک نشاط کی تو پھر کیا ہی بات ہے ایکچلی ہر برینڈ والوں نے سیل لگائی ہوئی ہے ہر جگہ پہ سیل ہی آج کر چلی ہے گائز آپ لوگ لوگ دیکھ لیتے ہو نہ لائک کرتے ہو نہ سبسکرائب کرتے ہو پلیز یار ہمارے بھی یہ لئے تھوڑا سا اپلیشیٹ ہے ہم جو نیو بلوگرز ہیں ان کو کیا کریں تو ضرور آپ لوگ سبسکرائب کیا کریں لائک کیا کریں شیئر بھی کیا کریں اور یہ دیکھیں جی یہاں پہ بنی تھی ایک نئی آئیڈیل بیکری کارنر پہ اور آج میرے خال سے اس کا اوپننگ کیس کی اور یہ دیکھیں کتنا رش لگا ہوگا ہے موٹ تو میرا تھا بیکری میں جانے کا لیکن بہت رش تھا یہاں پہ اور دیر ہو رہی اللہ حافظ